بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم سرور نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ یہ نیو بزنس آئیڈیا نہیں ہوتے یہ بیسیکری آرڈی ایمپلیمنٹڈ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کیا بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا چاہے ہمیں تو اپنی انکم سے غرض ہوتا ہے ہمیں تو یہ کہ گھر کا چولا چلنا چاہیے ایکسپینسز جو ہے ہمارے میٹ ہونے چاہیے ہمارے بچوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے یا اگر کوئی جوان ہے تو اس کی جو ہے اتنے پیسے اس کے پاس آ جانے چاہیے کہ چلیں کل کلان اس کی شادی ہو سکے یا گھر والے یہ بتانے کے قابل تو ہو سکے نا منڈا یہ کرتا ہے تو اس لیے یہ کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا رہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا میں دو چیزیں بتاتا ہوتا ہوں کہ کام کون سا کریں اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوتا ہوں وہ کام ہوگا کیسے ہوگا کیسے بہت زیادہ important ہوتا ہے کون سا کریں گے تو کوئی بھی راہ چلتا بندہ بھی بتا یہ کر لیں وہ کر لیں یہ کر لیں ہر بندہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے لیکن یہ نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ کام یہ ہونا کیسے ہے کیسے کیا جائے گا تو یہ سب سے زیادہ earning دے گا تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے جو ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں روز آپ کے ساتھ جو ہے بزنس کی ڈسکریشن چلتی رہے گی اور دوسرا یہ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی وقت currently جو ہے وہ data available ہو سکے ابھی یہ جو idea ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس investment بہت کم ہے بہت کم پیسے ہیں جو لگانے کے لیے اور even ہے نہیں انہوں نے کسی سے پکڑ کے لگانے ہیں ہوتا ہے نا مطلب مسائل ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ خود ہے ہو سکتا آپ کا بھائی ہے ہو سکتا آپ کا بتیجہ ہے ہو سکتا آپ کی فیملی میں کوئی شخص ہے ہو سکتا گلی مہلے میں کوئی شخص ہے even ہے ہو سکتا کہ آپ تو بڑے سانگڈ ہیں لیکن کسی کو یہ کام کرا کے اس کا روزگار چلا سکتے ہیں یہ idea جو ہے نا یہ 25000 سے پچیس ہزار سے چالیس ہزار کی investment میں چل جائے گا پچیس سے چالیس ہزار کی investment میں یہ بڑے اچھا جو ہے وہ چل جائے گا یہ idea کس چیز کا ہے اب پہلے اس کو پوری بات سن لیا کریں پوری بات کو دکھا کریں کہ بات کیا ہونے لگی ہے یہ mobile shop کا ہے یہ mobile phone نہیں ہوتا اس کی shop کا ہے اب mobile phone کی shop کی قسمیں دیکھیں کہ یہ کیا ہوتی ہے تاکہ پھر آپ کو پتہ جلے ایک تو ہوتا ہے کہ new mobile sale ہو رہے ہیں جس میں سامسنگ کا apple کا یا مطلب کسی بھی company کا جو ہے وہ mobile sale ہو رہا ہے وہ آپ نے نہیں کہنا new mobile sale کی percentage بہت کم ہوتی ہے investment بہت heavy ہوتی ہے یعنی وہاں پہ جو ہے چالیس پچاس راکھ invest کر کے بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہ کام ہو رہا تھا 3% 2% پہ 4% پہ وہ کام ہو رہا تھا یعنی سو روپے کے مطلب دو تین روپے آپ کو بچنے ہوتے ہیں new mobile کی طرف نہیں جانا آپ نے sale کی طرف نہیں جانا آپ نے اب دوسری چیز ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں mobile accessories اور ایک کو کہتے ہیں mobile parts ایک accessory ہوتی ہے ایک parts ہوتے ہیں mobile کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کے parts ہیں جب mobile جب تک کھول لانا جائے اس کے آپ کو دکھائی نہیں جو چیزیں دیتی وہ اس کے parts ہیں ٹھیک parts کا business نہیں کرنا یہ بھی بہت مہنگا business ہے اور ہر parts sale نہیں ہوتا اب تو mobile اتنی کامپنیوں کے کہ ہر ایک کا part different ہے variety پوری کرتے ہیں مر جو کے ہاں mobile accessories یہ اس پہ بہت کم پیسے لگتے ہیں mobile accessories میں جیسے mobile کی back پہ cover ہے یا front پہ protector ہے یا اس کا charger ہے اب charger کی بھی قسم ہے نا تو باقی یہ mobile کا charger یہ fast charger یہ اس پہ charger ہے یہ power bank ہے یہ اس کے پاس car charger ہے مطلب آگے قسمیں ہوتی ہیں چیزوں کی ٹھیک یہ charger پہ آجے اس پہ hand free پہ چلیں جائے گی اس کی پھر بہت ساری قسمیں آ جائیں گی ہر چیز کی بیٹر جو ہے وہ آگے سے آگے چیزیں چلتی رہتی ہے ٹھیک selfie stick بغیرہ جو ہے وہ اس طرح کی یعنی accessories 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 note کریں کہ کیا ہے list بنائیں اس کی کیا ہے یہ ساری accessories جو ہے یہ wholesale میں دس رپے پندرہ رپے بیس رپے پچیس رپے بہت بڑی accessory جو ہے وہ جو مہنگی ہوتی ہے وہ ساٹھ سے ترسی رپے کی ہوتی ہے یہ میں practical بات بتا رہا ہوں کوئی کتابی بات آپ کو نہیں بتا رہا market کونسی ہے کہاں سے لے سکتے ہیں یہ accessory اور اسے کرنا کیسے یہ بہت زیادہ important ہے لینا کہاں سے پہلے یہ discuss کر لیتے ہیں لینا یہ کہ یہ سمان لہور میں جو ہے وہ ہار روٹ سے کرچی میں بھی مارکٹ ہے راول پنڈی میں بھی مارکٹ ہے بڑی مارکٹس پہ جائیں ملتان کی مارکٹ فیصلہ باد کی مارکٹ پشاور کی مارکٹ یعنی main city کی مارکٹ سے جو ہے وہ آپ نے یہ لینا ہے کیونکہ تاکہ آپ کو سستہ پڑے یہ one time آپ نے جب لینا آپ زیادہ زیادہ خریدنے میں بھی بچت کرتے ہوتے ہیں بیچنے میں تو سیل میں بچت لیتے ہیں نس ادھر تو پروفٹ لیتے ہیں تو خریدنے بھی پروفٹ لیا کریں خریداری اچھے طریقے چکھنے بھی ادھر بھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو ہوگا گیا اس کے لیے آپ کو ایک شاپ جائیے آپ فوری طور پر پچی تیز دار سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں main road پر شاپ ہوگی glasses والی شاپ ہوگی وہ تو شاپ کا rent ہی ایک لاکھ ہوگا اور اس پر تو investment بھی آپ کی بہت ساری ہوگی glasses والی ایسے نہیں سوچا کریں populated area جہاں پہ public بہت زیادہ لیتی ہے وہاں پہ کوئی چھوٹی سی دکار کو corner پہ لے لے اب اس پہ دو حال ہو سکتے یا تو شاپ کرائے پہ لے لیں چھوٹی سی اس کے لیے بڑی شاپ نہیں چاہیے اس کے لیے 5 by 5 یعنی 5 5 foot کی شاپ بہت بڑی شاپ ہے 10 by 8 کی شاپ بہت بڑی شاپ ہے اس کے لیے تو شاپ لے لیں شاپ اگر نہیں لے سکتے تو جو پرچون کی جنرل سٹور بہت چلتا ہے اس کے آگے جو ہے اس سے جو ہے counter لگانے کی اجازت لے لیں دو چیزیں یا شاپ لے لیں یا اس سے counter لگانے کی اجازت لے لیں ٹھیک اس counter میں آپ کا کام بسمان پورا آ جائے گا اس کے آگے رکھ لیں اگر آپ نے شاپ لے لی تو اس پہ پھر کام کیا کرنا ہے آپ نے تین کام کرنے تین وہ تین کیا کہ نمبر ایک آپ نے easy load کا کام کرنا ہے اب بہت سارے easy load میں profit نہیں ہوتا ہے بہت کام ہے تقریبا یہ less than 3% یعنی سو کے پیچھے تین ارپے بھی نہیں بچتے لیکن کرنا کیوں ہے تاکہ سارا دن لوگ آپ کے پاس آئیں جو easy load کرانے آئے گا پھر اس کو آپ کی شاپ کی آگل پڑ جائے گی کہ کل اس کو کسی چیز کی ضرورت ایکسیسری کی ہوگی وہ آپ سے ہی پھر خرید دے گا کیونکہ وہ آپ کا use to ہو جائے گا تو easy load اس لئے رکھنا کہ ہم نے further customer لینا ہے اس لئے رکھنا کہ ہم نے اس سے کوئی منافع کمانا ہے اس سے منافع منافع جو ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اب دوسری طرح چلے جائیں دوسرا کیا کرنا ہے کہ کسی بھی repair والے بندے سے بات کرنی اور اس کو آگے اپنی شاپ کے بڑھا دینا ہے یا اندر ہی بڑھا لیں وہ 50-50 پہ تیع ہو جاتا ہے تو جتنا repairing کا اس کا کام ہوگا روز وہ ڈیٹھ دوزار کا کام کرے گا تو ہزار پی آپ کے سے اس سے بھی آ جائے گا اور accessory کا profit کیا ہے میں simple بات بتاؤں جیسے mobile کی back کا جو cover ہوتا ہے یہ 20-25 روپے کا آ جاتا wholesale market میں اور retail میں دو ڈائیسو روپے کا sale ہوتا ہے دس گناہ زیادہ profit ہے دس گناہ profit 1000% ایک ہزار پرسنٹ profit ہے اس طرح کی چیزوں میں یہ hidden items ہیں ان میں profit margin جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ کو جو ہے ڈیلی آپ بہت برے سے وقت میں کیونکہ ہر گھر میں آپ نے تین موبائل ہیں آپ اپنے ملے کے تدہ دیکھ لیں ہر گھر میں تین موبائل ہے اس کو ضرب دے لیں تو آپ کو پتہ آ جائے گے موبائل ہوئی ہوئی ہے تو ہر روز مرتے مرتے بھی جو ہے رہات کو آپ اٹ لیسٹ گرتے گرتے بھی 25 روپیا آپ profit لے کے جائیں گے 25 روپ کام نہیں اور تب 25 روپ دیس کریں تو پچھتر ہزار میں ان میں کی انکم ہے اور لگایا کتنا آپ نے 25 سے 40 سپس ڈیوٹی ہے آپ نے صبح آکے شاپ کھولنی شام کو بند کرنی یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں آپ ملازم رکھ کے بیٹھ جوں گا ہاں جو انویسٹر ہزارات وہ اس طرح کی شاپ آٹھ دس کھلوا سکتے مختلف لوگوں کو ملازم رکھ کے بٹھا دے ان کو کنٹرول کریں تو وہ کر سکتے ہیں اس چیز کو باقی ابھی کے لیے اللہ حافظ پھرنے آئیڈیا کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں گا